اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جو رونک جشنی آزادی کی ہونی چاہیے تھی نظر نہیں آتی پھر بھی گلیوں میں بچے تیرنگا لیے گھونکتے نظر آئے کئی جگہوں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی بچوں کے ہاتھوں میں تیرنگے لیے دیکھنے کا منظر بھی شہر میں مختلف جگہوں پر دیکھا گئے جشنی یو میں آزادی کا جشن منا گیا ہے دلائی انتظامیاں کی جانب سے بھی آج صبح اجلاس کا اتمام کیا گیا ہے ڈیسی بیلغام شہر کے مختلف جہوں پر یو میں آزادی منائی گئی آئی ہے اس کا ایک منظر دیکھتے ہیں موسیقی 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 موجود رہی جماعت کی ذمہ دار جناب اعجاز حکیم نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محلے کے مسائل کو جلد حل کرنے کی مانگ کی دیگر ذمہ داران میں ریاستی اقلیتی شعبے کے چیرمن مختار پتھان بھی اس وقت موجود رہے تمام ملک کے ہر کے شہریوں کو جشن یوم آزادی مبارک آزادی کے 75 سال بعد اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس پر ایک دوسرا ویڈیو بنایا جائے گا جس میں دھرم مذہب کی سیاست کر ایک سماج کو کس طرح سے نشانہ بنایا گا اور کس طرح کے مظالمین پر ڈھائے جانے والے ہیں اور جس طرح سے ایک ہندو تواندیوں کی جانب سے ہندو راست کے آر میں ایک اقلیتی سماج کو کیسے نشانہ بنایا جائے گا اس پر ایک بات کی جائے گی لیکن سب سے پہلے جشن یوم آزادی کے 75 سال اور اس 75 سال کے بعد بھارت کی کیا حالت ہے یقینا نہیں ہے 75 سال پہلے ہی غلامی سے آزادی مل گئی یعنی کہ نوکریہ ڈیجارت ہیں مہیشت کیا ہے جس طرح سے 75 سال کے جو جو میں جشنی آزادی منا رہے ہیں اس پر ہمیں تھوڑا غور کبھی کوشش کرتے ہیں 75 سال پہلے ہی غلامی سے بھارت یہاں آزادی مل چکی ہے لیکن جسے اصلے آزادی کہتے ہیں کیا اس کا احساس بھارت کی زیادہ تو لوگ نہیں کیا ہے دوسرے ملک کے غلامی کے زنزیروں کو توڑ کر ایک آزاد ملک کے طور پر بھارت کی آزادی کے سفر کے 75 سال ہو گئے 75 سال میں بھارت ایک دیش کے طور پر خود یہ اپنی تاریخ لکھ رہا ہے اس لئے یہ بات تو بلکل ساتھ ہے کہ اگر ایک دیش کے لیے آزادی کا مطلب کسی دوسرے دیش کی غلامی سے آزادی حاصل کر لینا ہے تو بھارت اس معاملے میں 75 سال پہلے آزاد ہو چکا ہے لیکن ایک لوگ تانتریک دیش ہے جمہوری ملک کے لیے اگر آزادی کا مطلب محض یہاں پہ کسی مٹ کر رکھ دیا جائے کہ اس پر موجودہ دور کوئی دوسرا ملک راج نہیں کر سکتا ہے تو یہ آزادیں لبز کے ساتھ یہ نائنصافی ہوگی ان تمام لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی جو ابھی بھی کئی طرح کے قید اور جکڑنوں میں بند ہوگئے جو اپنی انسانی مکانات کو پوری طرح سے تلاش نہیں پاتے اور جن سب سے مل کر دیش بنتا ہے تو بنیادی طور پر سب سے ضروری سوال تو یہی بنتا ہے کہ 75 سال کی زندگی جی چکے ایک جمہوری ملک میں آزادی کا مطلب کیا ہونا چاہیے سیاسی فلسفی کی دنیا میں اس پر خوب بحث ہوئی ہے آخر کا آزادی یا ستنترتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ان سبی بحثوں نے چھوڑ کر علم دانشوروں نے آزادی کا جو مطلب بتایا وہ یہاں ہے کہ آزادی یا ستنترتہ یا آزاد خیالی سوچ و فکرت تین آیاموں میں مل دیگر بنتا ہے انتخاب کرنا دوسرا انتخاب کرنے اور اس کے نفاظ میں رکاوٹوں کی ادم موجود گیا اور تیسرا حالات کی موجود گیا جو انتخاب کی طرف لے جاتا ہے مطلب سینٹر فرمانہ مانیٹرنگ انڈین ایکونومی کے چیف ایگزگیٹو اوفیسر مہیش ویاس روزگار کے مندے پر کئی اخباروں اور میڈیا میں لکھتے بولتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے کل آبادی میں حال چالیس کروڑ آبادی کام کر لیا ہے اسی چالیس کروڑ آبادی کی کمائی پر بھارت کی دگر آبادی زندگیاں ٹکی ہوئی ہیں اس میں اس میں تقریب بن پندرہ کروڑ آبادی زرعی شبا یعنی کسانی کر دی ہے خیتوں میں کام کرنے والی آبادیاں ایسی نہیں ہے کہ سب سے پاس خیت ہو سبھی خیت کے مالک ہو سبھی کسان ہو ان میں سے کچھ ہی لوگوں کے پاس خیت ہے باقی سب خیتی ہر مزدور ہیں جو دوسرے کی زمین پر کام کرتے ہیں جنہیں ہر روز کام نہیں ملتا تب ہی کام ملتا ہے جب خیت کو مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے اب اس آبادی کے لیے آزادی کا کیا مہینے ہو سکتے ہیں ان میں سے جو کسان ہیں انہیں اپنی اوپش کی واضح کی مقصالوں سے نہیں مل رہی تو وہ سڑکوں پر آ کر سرکار سے لڑ رہے ہیں کھنڈی گرمی برسات سب کا سامنا کرتے ہوئے سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی پیداوار کا کم سے کم ان کی دام دینے کی گارنٹی تو کروائے جس سے ان کا استحال ہونا ہو انہیں ان کی پیداوار کا کم از کم قیمت ملنے کی قانونی گارنٹی تو ملے لیکن سرکار ان کو سننے کے لئے تیار ہیں اگر کسانوں کی کمائی کے لحاظ سے برا حال ہے تو خیتی ہے رہنی کی دیہاڑی مزدوروں کا تو ان سے بھی زیادہ برا حال ہوتا ہے اب ان کی آزادی کے بارے میں کون سوچے گا کیا ان کے پاس چین یعنی کی چوناؤں کی آزادی ہے کیا اپنے کم کمائی سے یہ اپنے پریوار کو ایک اچھی زندگی دینے کا چوناؤں کر سکتے ہیں کیا ان کے بچے اچھی سہت اچھا یلون حاصل کر سکتے ہیں کیا ان کے بچے ڈاکٹر انجنیئر کلیکٹر میننجر جیسا کچھ بننے کا سپنا دیکھ سکتے ہیں ان سارے سوالوں کا جواب نہ میں ملے گا یعنی کسانوں کے پاس کمائی اتنی کم چیز کے بارے میں سوچنے یا اسے چننے سے پہلے اس کے ساتھ آنے والی رکاؤٹوں کے بارے میں سوچ کر اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے ان کی زندگی کا ماحول ایسا ہے کہ ان کی سوچ کے اڑان اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ان کی ہے جو مہینے میں لاکھ روپے سے زیادہ کی کمائی کر رہے ہیں ان کی زندگی کے بندھن والے ماحول کو بدل کر انہیں آزاد سوچنے کے لیے پریلت کیا جا سکتا ہے لیکن اس ماحول کو بدلنے کی ذمہ داری سرکار کی ہے سرکار سب کچھ جان کر بھی اس ماحول کو بدلنا نہیں چاہتی تو کسانوں کی زندگی کو لے کر کیا کہا جائے گا آپ خود ہی سوچ کر بتائیں کہ ہمارے دیش کی کسان بھارت کے جمہوری ریاست کے اندر غلام ہیں یا آزاد ہیں اسی طرح سے بھارت کے روزگار اور لوگوں کی کمائی کے بارے میں سوچئے وقت کے ساتھ روزگار کی تائدات میں بڑھتری ہونی چاہیے لیکن آنکڑے کہتے کہ اس کا اُلٹا ہوا ہے ربیائی کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ سال 1980 سے لے کر 1990 تک سالانہ روزگار کی فیصد دو رہے سال 1990 سے لے کر سال 2010 تک سالانہ روزگار کی ترقی فیصد غٹ کر ایک آشاریہ ساتھ رہی آزادی کے بعد سمائے کے ساتھ روزگار کی سنکھائی میں بھی بڑھتری ہونی چاہیتے لیکن پچھلے چالیس سال کا اتحاز بتاتا ہے ان کے تاریخ بتاتی ہے کہ روزگار بڑھنے کی فیصد بہت زیادہ کم ہوئی ہے لیکن ملک کے معیشت کا دائرہ دن بہ دن گھڑتا جا رہا ہے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کے طور پر پیش تو کیا جا رہا ہے پر سچائی کچھ الگ ہے اگر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو یہ بڑھ کے سریعے یعنی وہ ساری آبادی جس کی زندگی دوسری کی کمائی پر نیربر ہے وہ اپنے آزادی کا ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پاتی دو فیصد سے بھی کم سرکاری نوکری کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے تو بھارت میں جتنے بھی مہینے میں پہار پر کام کرتے ہیں وہاں سب اس ڈر میں کام کرتے ہیں کہ کہیں ان کی نوکرییاں نہ چلی جائیں یا چنتہ بھارت کے ہر نوکری کرنے والے شخص کے سر ماتھے پر ہمیشہ رہتی ہے نوکری کو توجہ میں رکھتے بھارت کے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو سوال پوچھنا چاہیے کہ آزادی کا آنا ہے ڈھیر سارے کام کرنے والے لوگ گولامی کی زندگی جی رہے ہیں کورو ناما ہماری کے دوران ان کی زندگی کا ریشہ ریشہ کھل گیا ہے ایک وبا کی وجہ سے کئی ہو کہ گھر میں کھانے کی قلت پڑ گئی اگر 75 سال کی ترقی کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک بڑا دھڑا ایسا ہے جو ماں ماری جیسے مجبوری میں کام نہیں کر پاتا ہے اور اپنی زندگی جینے کے لیے خانے تک کا جھگار نہیں کر پاتا تو سوچے کہ اس کے لیے آزادی کے کیا مہنے ہوگی یعنی آزادی کے 75 سال بعد وہ نوجوان طبقے کا کام کر سکتی ہے اس کا 7 فیصدی حصہ روزگار کی کوچ میں لیکن اسے روزگار دینے والا کوئی نہیں ہے 75 سال بعد ملک میں اقتدار پذیر حکومتوں نے مذہب کے آر میں لڑنا شروع بیسد ہی نہ پوچھ سکو لیکن عوام بھی دھرم کے نشے میں جھولتی نظر آئی آج ایک اقلیتی سماج کو نشانہ بنا کر بہتر بھارت کا خواب دیکھ رہے روزانہ اقلیتی سماج پر حملے سے اس ملک کی قیفیت کو بیان کر رہی ہے ویشو گروہ کا خواب نفرت کی بنیادوں پر حاصل کر رہی کی ناکام کوشش موڈی حکومت کر رہی ہے مرکز میں ہر روز ایسا آجنڈا چلا جا رہا ہے جہاں دھرم مذہب کی بنیادوں پر تشدد قائم رہیں تاکہ عوام کا ذہن منتشیر ہو آج پھر وزیراعظم نے بجائے ملک کی ترقی کی ملک کے بٹوارے کے گم خواہی جانے کی بات کہیں ملک بے روزگاری بھکمری کسانوں کی خودکشی کسانوں کے تعلق قانون محب لینچنگ لجوہات سی اے اے نوڑ بندیر رام اندیر یہی ان آزادی کے بعد ملائے پچھتر سال بات شاید یہی وہ درد ہے جن پر مرحم لگانے والی حکومت کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیرے اتحاد لوگ دیکھنے پہلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی